سیدنا شیخ وہاں پر کھڑے تھے وہ باب المراد پہ لاتا ہے وہاں پر کھڑے ہوئے کہ ارشاد فرمایا تھا جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شقاعت بات مفتی عبدالکریم بیاروی سے پوچھا بیارہ شریف کے بذر گئے ہیں انتقال ہوا دوہزار پانچ میں آپ سے پوچھا گیا کہ اس گلی کے بارے میں سیدنا شیخ نے ارشاد فرمایا ہے اس گلی کی انفرادیت کیا ہے خوبی کیا ہے آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا اس گلی سے گزرتے ہوئے تھے جہاں بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گاہ آئی سیدنا شیخ کی چالیس اکتالیس سالہ خطابتی جو زندگی ہے حضور غوث پاک کی تین مجلسوں میں ہر مجلسوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کرتے تھے حضور آتے تھے سارے صحابہ انہیں آتے تھے سارے انبیاء رسول بھی آتے تھے بہت پاک کی کرسی خطابت وہاں لگتی تھی یہ حصہ پورا سامین کا ہوتا تھا تو آپ جہاں پر بیٹھے ہیں یہی پر بیٹھ کر کے امی حلیمہ امی آمینہ کے لادلے نے اپنے بیٹے کی باتیں سنیئے جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ خطہ اتنا مبارک اور مسعود ہے الحمدللہ رب العالمین سگتنا شیخ کی حیات میں جو لنگر خانہ تھا وہاں تھا اس علاقے میں قبائے تھے سگتنا شیخ جمعہ کو تقریر میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے فرماتے ہیں اس وقت ساری دنیا کی اولیاء اکرام کی روحانی توجہ کا مرکز بغداد بن گیا تھا الحمدلہ رب العالمین آج ہم سب بغداد شریف میں ہیں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں سفر میں لیکن جو فیض ہے نا وہ اس سے بھی بڑا ہے ماشاء تصور میں آیا کیجئے انشاءاللہ وظائف نمازیں تلاوتیں یہ بہت ہی مقبول عمل ہے ایک چیز غوث پاک کی بارگاہ سے مانگ کے جائیے گا اللہ ہمیں غیبت اور حسس سے بچائے رسمی طور پر جملہ نہیں ہے انشاءاللہ کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہمیں حسس سے بچائے گا انشاءاللہ اپنے سامنے کوئی بھی اختلافی بات نہ ہونے دیجئے گھر میں بیوی بچوں کے سامنے دوستوں کے سامنے صوفیہ فرماتے ہیں جس کا جس سے دل نہ ملے اس کی باتیں نہ کرے بس انشاءاللہ تھوڑا سا وظیفہ تھوڑا سا عمل بہت بڑا بن جائے گا انشاءاللہ کہہ دیں یہاں حاضر ہوں تو خدمت کرنے کی نیت سے آئیں اپنے وقت کے ہزار ہزار کتابیں لکھنے والے محدثین جب سجدنا شیخ کی بارگاہ میں آتے تھے نا تو وہاں پر للائی ہوتی تھی اس گیٹ کے پاس کہ پہلے میں جاؤں گا پہلے میں جاؤں گا جو ہزار ہزار کتابیں لکھا کر دیتے وہ مین گیٹ پر شیخ ابو حفظ علیہ حسنی اور موسلی فرماتے ہیں کہ سجدنا شیخ عبدالقادر میں نے بڑے بڑے محدثین زمانہ کی پگڑیاں آپ کی دہلیز پر رگڑتے ہوئے دیکھی ہیں ماری مارا ہوتی تھی پہلے میں جاؤں گا کاؤس پاک کی جوتی چھوکنے کے لئے پہلے میں جاؤں گا الحمدللہ رب العالمین یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر ہم لوگوں کو فقی نوکر چاکر بنا کے بلا لیا یہاں اندر چور شرابی زانی کوئی بھی ہو اندر کوئی چور چور نہیں رہتا اندر کوئی زانی زانی نہیں رہتا اندر کوئی حاصل نہیں رہتا اللہ کا شکر ہے یہ مبارک بارگاہ ہے اس کو دیکھنے والے اس کو دیکھنے والے اس کو مسکرانے والے اللہ کا آپ نے پڑے ہونا ہے یہ ضروری بڑا عمل ہے